اسلام علیکم امران خان کی خاتون جج کو دھمکانے کے مقدمے میں یکم ستمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے امران خان راجہ جباد عباس کی عدالت میں پیش ہوئے تو انہیں حاضری لگا کر بٹھا دیا گیا ان کے وکیل بابا راوان نے کمرہ عدالت میں مقدمے کی ایف آئی آر پڑھ کر سنائی جس پر فازل جج نے سوال کیا کہ کیا جس نے شکایت کی وہ خود بھی دھمکی آمیز تقریر سے متاثر تھا بابا راوان نے کہا کہ تقریر میں تین لوگوں کا نام لیا گیا جن میں سے ایک نے بھی شکایت نہیں کی اور مجسٹریٹ علی جاوید نے مقدمہ درج کرایا انہوں نے کہا کہ امران خان ایک گلوبل فیس ہے اس لیے اقمام متحدہ نے بھی ان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج ہونے کا نوٹس لیا اس کے علاوہ امران خان کی دفعہ 144 کیس میں بھی عبوری زمانت 7 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مونسون بارشوں میں اضافہ ہوا ہے اور ایک کے بعد ایک سپل آ رہے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جنوبی علاقے بلوچستان اور سندھ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کئی ازلا اس وقت سلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں قومی صدہ پر ہنگامی حالت کے نفاظ کا اعلان کر دیا گیا ہے کیونکہ صورتحال سنگین ہے امباد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلاب کی وجہ سے نو سو تیرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھی پاکستان کی مدد کرے یہ ایک غیر متبقے اور غیر معمولی بارش ہے پاکستان بھی دیگر ممالک کی مشکل وقت میں مدد کرتا رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے افغانستان میں انسانی اور معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کیا گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دوہا میں ملاقات کے دوران دو درفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقبامی امور پر تبادلہ خیال کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے افغان عوام کو درپیش سنگین انسانی اور معاشی بہرانوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا اور اس بات پر زور دیا کہ صورتحال بین الاقبامی برادری کی امداد میں اضافے کی متقاضی ہے طالبان حکومت کی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے افغانستان کے کچھ حصوں میں امریکی ڈرون اڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان میں ڈرون تیاروں کی فلائنگ پر امریکی حکام کے ساتھ اعلی سطح پر بات ہوئی اور طالبان اس کا خاتمہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر امریکی حکومت کو کوئی تشویش ہے تو وہ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے طالبان حکومت سے بات کرے زبی اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں روسی وزیر دفاع سرگئی شوئی گو کے اس بیان پر بھی رد عمل کا اظہار کیا جو انہوں نے تاشقند میں شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں دیا اور کہا تھا کہ خطے کو سب سے بڑا خطرہ افغانستان سے ہے اور یہ کہ دائش، القائدہ اور دیگر بین لقوامی دہشتگرد تنظیموں نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں زبی اللہ مجاہد نے اپنے پڑوسی ممالک کو یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی طالبان نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مردوں اور خواتین کے حقوق گزشتہ دو دہائیوں کے نسبت اب کہیں زیادہ محفوظ ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ریپورٹ میں کہا تھا کہ طالبان کے اقتدار سمحالنے کے ایک سال کے دوران خواتین اور لڑکیوں پر سخت پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جس سے ان کے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں طالبان نے سفارتکاری کو آگے بڑھانے میں مدد کے لیے اپنے کچھ رہنماؤں پر سفری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اس معاملے پر منقسم ہے سلامتی کانسل کے جانب سے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت تیرا طالبان رہنماؤں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دینے والے اس دسنا کی مایاد گزرشتہ ہفتے کو ختم ہو گئی تھی اور رکن ممالک اس میں ممکنہ توسی پر اتفاق کرنے میں ناکام رہے تھے دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سحیل شاہین نے وائس اف امریکہ کو بتایا کہ یہ پابندی پر امن ذرائع سے مسائل کے حل کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں سزا یافتہ قیدیوں کو رہا کیے جانے پر جمعیرات کو مرکزی اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے ہیں گجرات حکومت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا سمات کے دوران شیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کہا کہ جس جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اس میں ملزموں کو قصور وار قرار دے کر سزا سنائی گئی اب سوال یہ ہے کہ جس پالیسی کے تحت انہیں جیل سے رہا کیا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں انسانی حکومت کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیے جانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ قیدیوں کو معافی دینے کا فیصلہ نہ صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے بلکہ انسانیوں اقلاقی اعتبار سے بھی اور یہ کہ اس سے دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے لہٰذا یہ فیصلہ منصوب کیا جائے اور قیدیوں کو دوبارہ جیل بھیجا جائے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے میانمار کی فوجی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے سیاسی بہران کے حل میں نسلی روہنگیا کو بھی شامل کرے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک ترجوان کا کہنا ہے کہ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ روہنگیا کے لوگوں کو میانمار میں بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے جہاں بیشتر کو شہریت اور بہت سے دوسرے حقوق دینے سے انکار کیا گیا ہے اس وقت تقریباً دس لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم ہیں اب جبکہ یکرین پر روس کے حملے کو چھے ماہ ہو چکے ہیں بدھ کے روز وائٹ ہاؤس نے یکرین کے لیے اب تک اپنی سب سے بڑے تین ارب ڈالر کے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے بعد یکرین کے لیے امریکہ کی کل امداد تیرہ آشاریا چھے ارب ڈالر ہو جائے گی پچھلے امدادی پیکجوں کے برعکس جو فوری فوجی ضروریات پوری کرتے تھے یہ نیا پیکج درمیانی اور طویل المیاد فوجی امداد پر مرکوز ہے جسے یکرین پہنچنے میں مہینوں یا برسوں تک بھی لگ سکتے ہیں مائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین جونپییک نے کہا کہ یہ یکرین کے لیے ایک طویل المیاد وعدہ ہے تاکہ وہ بہادری کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے لڑائی جاری رکھیں جیسا کہ وہ گزشتہ چھ ماہ سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن یکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی سے آج جمعیرات کے روز بات کریں گے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سربراہ مشل بیچلیٹ نے جمعیرات کو روسی صدر ولادمیر پیوٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ یکرین کے خلاف مسلح حملے بند کرے انہوں نے جیپریجیا نیوکلیر پاور پلانٹ کے حوالے سے صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں لڑائی سے شہریوں اور محولیات کو ناقابل تصور خطرات لاحق ہیں روس اور یکرین نے پلانٹ کے قریب حملوں کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کیا ہے جبکہ بن لقوامی ایٹمی تبنائی ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں بھیجنے کے لیے تیار ہے بیچلٹ کا مزید کہنا تھا کہ روسی اور یکرینی افاج کو انسانی حقوق کے بن لقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے جبکہ بن لقوامی برادری کو خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنانا چاہیے یکرینی حکام نے جمعیرات کو کہا کہ مشرقی یکرین میں ریلویس ٹیشن پر روسی میزائل حملے میں مرنے والوں کی تعداد پچیس ہو گئی صدیجو بائیڈن نے بدھ کے روز طلبہ کے قرضوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف کا اعلان کیا اور وائٹ ہاؤس کے لیے دو ہزار بیس کی اپنی مہم میں کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا امریکی حکومت قرضوں میں جکڑے لاکھوں امریکیوں کے لیے طلبہ کے قرضوں میں دس ہزار ڈالر ماف کر دے گی جبکہ کم آمدنی والے قرض داروں کے لیے اس سے بھی زیادہ ریایت دی جائے گی اقتصادی ماہرین کے مطابق قرض کی منسوخی سے صارفین کو نئے اخراجات کے لیے سینکڑوں اور اب ڈالرز دستیاب ہوں گے جنہیں گھر کی خریداری یا دوسرے بڑے اخراجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں افراد زر سے نمٹنے میں ایک اور رکابٹ کا سامنا ہو سکتا ہے بہت سے ڈیموکرائٹس مزید ریایت چاہتے تھے لیکن بیشتر ریپبلیکنز طلبہ کے قرضیں ماف کرنے کے خلاف ہیں بدھ کو ایک بیان میں سینٹ کے اقلیتی رہنما مچ میکانل نے اس اقتام کی مضمت کی چین کے شماریات کے قومی اداری کے جانب سے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں ملک کے نوجوانوں میں بیرزگاری کی شرعہ انیس آشاریہ نو فیصد تک جا پہنچی جنوری دوہزار اٹھارہ میں جب سے بیجنگ نے انڈیکس شائع کرنا شروع کیا یہ بلند ترین شرعہ ہے اس وقت یہ شرعہ نو آشاریہ چھے فیصد تھی چین کے متعدد تجزیہ کاروں نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ جولائی میں سولہ سے چوبیس سال کے نوجوانوں میں بیرزگاری کی بلند ترین شرعہ کی بڑی بجا اقتصادی قصاد برزاری ہے جس نے چین کو گزشتہ چند برسوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے خاتون اول جل بائیڈن کا کوویٹ ٹیسٹ دوبارہ مصبت رہا جو بظاہر ری باؤنڈ کیس ہے ہفتے کے آخر میں ابتدائی طور پر ان کا ٹیسٹ منفی رہا تھا وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے تین دن اپنی اہلیہ کے ساتھ ریاست ڈیلیویر میں گزارے اور ان کا ٹیسٹ منفی آیا تھا وائیڈن سے ابتدائی صحتیابی کے بعد سجد جو بائیڈن بھی دوبارہ کوویٹ کیس کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا جل بائیڈن کی دیپیٹی کمیونکیشن ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ خاتون اول ڈیلیویر میں ہی رہیں گی جہاں انہوں نے دوبارہ خود کو الگ کر لیا ہے ورلڈ ہیلت اوگنائزیشن یعنی ڈبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے رپورٹ ہونے والی امواد کی تعداد میں پندرہ فیصد جبکہ انفیکشن کے نئے کیسز میں نو فیصد کمی ہوئی ہے کوویٹ کے ہفتہ وار جائزے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے ترپن لاکھ نئے کیسز اور چودہ ہزار سے زیادہ امواد کی اطلاع ملی ہے ڈبلیو ایچو نے کہا کہ مغربی بحر القاہل خطے کے علاوہ دنیا کے ہر خطے میں نئے انفیکشن کی تعداد میں کمی آئی ہے یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں میں ہوں فائزہ بخاری ہمارے پروڈیسر تھے سید اسفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہج جلانی مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے